سادک آباد کے نیجی ہسپتال میں ناقابل یقین واقعہ رونما ہو گیا ڈاکٹر نے دس ماہ کی بچی کا اپریشن کر کے اس کے پیٹ سے بچہ نکال لیا سوشل میڈیا پر اس واقعہ کے بہت زیادہ چرچے ہو رہے ہیں جانیے ساری کہانی اس حیرت انگیز اپریشن کرنے والے ڈاکٹر کی زبانی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں سر یہ جو انوکھا واقعہ ہے اس کا کیا ہے بیک گرونڈ یہ دس ماہ کی بچی ہے جو سادکبات کے نوائی کاؤں کسی کچھے کے علاقے سے ان کا تعلق ہے وہ میرے پاس آئے پیٹ میں درد کے ساتھ اور پیٹ میں رسولی کے ساتھ تو ان کی ہسٹری یہ تھی کہ بچی ایک مہینے سے بہت زیادہ روتی تھی اور فیڈنگ کرتے ہوئے کبھی وومیٹ کر دیتی کبھی پیٹ میں درد کی وجہ سے شدید روتی رہی کافی ڈاپٹرز کو وہ دکھاتے رہے کافی جگہ پہ انہوں نے ویزٹ کیا پیڈ اٹیشنز کو بھی دکھاتے رہے تو میرے پاس جب آئی تو میں نے ان کا الٹرسونڈ ایڈوائز کیا کیونکہ مجھے پیٹ میں ان کے تھوڑا سا پیٹ پھولا ہوا لگا اور پیٹ میں رسولی محسوس ہوئی تو میں نے الٹرسونڈ ایڈوائز کیا ان کا تو الٹرسونڈ میں الٹرن ریڈیالوجسٹ نے جو ہے نا ایک رسولی بتائی اور پانی کی تھیلی بتائی جس کا سائز جو ہے نا تھیلی کا جس میں آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو سیسی پانی کے قریب بتایا تو ہم نے اس کا جو ہے نا پلین کیا آپریشن کا تو آپریشن کے دوران جو ہمیں جو ہے تھیلی کو اپن کیا پانی نکالنے کے بعد تو اندر ایک فیٹس تھا جس کو ہم بچے کی پیٹ کہنا جو بچہ کہنا وہ فیٹس تھا تو فیٹس جو ہے نا فلی ڈیویلپٹ فیٹس تھا اس کے چاروں لیمز بنے ہوئے تھے وٹیبل کالم بیک سائیڈ ساری بنے ہوئی تھی امبو ان دونوں آنکھیں دونوں کان وغیرہ بنے ہوئے تھے فیشل فیٹس ابھی ڈیویلپٹ نہیں تھے لیکن پورا پورا سٹرکچر تھا فیٹس تو اس کو ہم نے وہاں بچے کے پیٹ کے اندر آنتنیوں کے پاس اس سے یہ اٹیش تھا اور خون کی سپلائی جو ہے نا بچے کی آنتنیوں والی خون کی سپلائی سے وہ لے رہا تھا جہاں سے وہ گروہ کر رہا تھا تو اس کو الحمدللہ ہم نے احتیاط کے ساتھ جو ہے نا وہاں سے سیپریٹ کیا بچے کی آنتوں کو بھی نقصان نہیں ہوا اور خون کی رکوں کو بھی الحمدللہ بچہ بھی ٹھیک ہے اور ڈیسٹ آج ہو کے گھر چلا گیا آپ کی پریکٹس کے دوران اس طرح کے کوئی پہلے بھی واقع ہوا ہے ہاں جی ایک سننے میں ہم نے بہت آیا کیونکہ ہم سٹیڈی ریسنٹ کیسز پڑھتے رہے ہیں تو فرسٹ کیس تو اس طرح کا پریزنٹ ہوا تھا نائنٹین فورٹی فائیو میں نائنٹیز میں ہوا تھا وہ کیس تھا جو کوئی سرجن ہے میکلز انہوں نے ان کی تشخیص تھا وہ کیس تو یہ ریپورٹ ہوا تھا اسی طرح کا فیٹس ان فیٹو ہم میڈیکل ٹم میں اس کو کہتے ہیں تو ایک کیس ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہم نے شیخ زید میں بھی گیا تھا لیکن اس میں فل آرگنز ڈیویلپ نہیں تھے وہ بھی اسی طرح کا ہی تھا ملتا ہے جو تھا بہت ہی ریر پیدہشی نقائس میں سے ہے جس میں یہ دس سے پندرہ لاکھ بچوں میں ایک میں ہوتا ہے اس لئے اس کی پرپر تشخیص ہو نہیں سکتی اور دوسرا یہ اپریشن کے دوران ہی یہ تشخیص ہو پاتی گئتی ہے ان کے جو باقی بچے ہیں تو ان میں بھی کوئی اس طرح کوئی ایشو کوئی سیمٹرمز اس طرح کی نظر آئی ہوں یا پیدہشی ان کے مسائل اس طرح کے رہے ہوں نہیں یہ اس طرح کی بھی ہمارے لاکھوں میں ایک بچے میں ہوتے ہیں باقی بچے ان کے بھی بالکل نارمل ہیں اچھے سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کے بہت زیادہ چرچے ہیں اس اپریشن کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں تو وہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تیراتوما ہوتا ہے یہ اس طرح کوئی نہیں ہے تو اس سوالے سے کوئی وضاحت کرنا چاہے آپ تو ہاں جی بالکل یہ اکثر ڈاکٹرز یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تیراتوما ہے تو تیراتوما میں اور فیٹس ان فیٹو میں ڈیفرنس ہے تیراتوما میں یہ آزاد تو ملتے ہیں بچے کے رسولی کے جب کھولتے ہیں تو مختلف آزاد جیسے بون ہیرز ہو گئے نیلز ہو گئے یا ٹیتھ وغیرہ ملتے ہیں مختلف آزاد سیپریڈ پڑے پر ملتے ہوتے ہیں یہ فیٹس ان فیٹو ایک ڈیفرنٹ ناملی ہے جو کنجنیٹر جو یہ ہوتی ہے ٹوینز بیبیز میں یہ اکثر پائے جاتی ہے جس میں اس کو دوسری لفظ میں یہ کہتے ہیں وینشنگ ٹوین سینڈروم بھی کہتے ہیں اس میں یہ بچہ جو ہے ٹوینز ایک بچہ ان میں سے ایک بیس ایٹک ہوتا ہے وہ ختم ہوگونے کے بجائے دوسرے بچے کے پیٹ میں اپنے انگروت شروع کر دیتا ہوتا ہے بہت ریئر اناملی ہے یہ ڈیفرنٹ ہے اس میں تمام آرگنز جو ہیں نا ڈیویلپ دھوتے ہیں جیسے اس بچے میں تھا اس میں لیمز ورڈبل کالم ایر سارے ڈیویلپ تھے اور بچے فیٹس کا ویڈ بھی ٹو کیجی تھا ان کے ہم نے جو بچی آپریٹ کیے اس کا ویڈ تھا ایٹ پنڈ فائیو کیجی اور جو فیٹس نکالا ہے اس کا ٹو کیجی ویڈ تھا تو یہ تیراتوما سے اس لیے سیپریٹ ہے تیراتوما نہیں ہے کیونکہ تیراتوما تو اکثر ہم اپریٹ کرتے ہیں تو نکال آتا ہے اس میں میں نے جیسے بتایا کہ اس میں صرف آرگنز ملتے ہیں کمبائن باڈی نہیں ملتی اس میں کمبائن باڈی تھی سارا سارے سٹیکچر بنوی ہوتے ہیں ایون کے فیس بھی تھوڑی سی لوگ کا آئی ہوئی تھی تو یہ بہت ریئر انیملی ہے اس لیے لاکھوں میں ایک ہوتی ہے اس لیے بہت سارے سرجنس بہت سارے ڈاکٹرز اس میں کنفیان میں ہیں کہ میں بھی یہ تیراتوما ہوں تو ابھی اس کی ہسٹو پیثالوجی ہم نے بھیجوائی ہوئی ہے اس میں بھی کلیر ہو جائے گا سارے آرگنز اس کے ہوں گے جو ہم نے دیکھے ہیں تو یہ فیٹس ان فیٹو ہے یہ لیٹریچر میں ہے ورلڈ وائٹ یہ ریپورٹ بھی ہوئے ہیں مجھے یاد ہے تین چار سال پہلے ایک ڈسکووری چینل پہ ایک ڈاکومنٹری چلی تھی جس میں جس کا ٹائٹل یہ تھا ایمین ویڈ ہوئیس پرگننٹ اس میں بھی یہ تھا کہ ایک ڈیس سال یا پچیس سال کا ایج یاد نہیں ہے ایک بندہ تھا اس کے پیٹ سے اس طرح کا فیٹس نکال آتا تو اس طرح کی کیس تو موردن ہنڈرڈ جو ہنا ورلڈ وائٹ ریپورٹ ہو چکے ہیں یہ پاکستان میں بھی کچھ ریپورٹ ہوئے ہوں گے لیکن ہمارے در رحمی آرخام یہ دوسرا کیس ہے فسٹ کیس جو ہنا وہ شیخ زید میں جو کیا تھا اس میں بھی کمپلیٹ آرگنز نہیں تھے تو یہ پورے کمپلیٹ آرگنز کے ساتھ جو بچہ فیٹس ہم نے نکالا ہے یہ فسٹ آرگنز نکالا ہے تو یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں جس طرح یہ بچی تھی تو ان کی کوئی سمٹمز بھی ہوتی ہیں یا یہ باقی عام رسولی کی طرح ان کی سسٹم جو ایشیوز ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں اصل میں یہ پیرسیٹک ٹوین ہوتا ہے یہ بچے کے بلڈ کو بچے کی انرجی کو یوز کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس وجہ سے بچے کو ایک تو میل ناشنل ہوتے ہیں یہ بچے ان کا ویڈ گیر نہیں ہوتا پراپر دوسرا پین زہر ہے پیٹ میں رسولی ہو تو پین تو ہوتا ہے بچے موسٹلی پیزنٹ ہی ہے ہماری پاس مہنے کی بچے یا ایک مہنے سے اس کو بیڈ میں درد ہو وہ بتا تو نہیں سکتی کہ وہ کیوں ہو رہی ہے بیڈ میں درد ہے کیا ہے تو یہ تھوڑا ڈیفرنٹ کیس ہے بچے کوپریٹ ہو گیا وہ اب گھر چلی گئی ہیں تو آگی کی جو اس کی ہے کیا وہ کوئی اس کی کنڈیشن اس طرح کی بن سکتی ہے کہ وہ ان کو بچے کو مسائل درپیش ہوں آگے نہیں یہ تیراتوما میں اگر ملیگنٹ ہو تو تیراتوما میں بھی یہ نہیں ہوتی ہے نان ملیگنٹ ٹیورنز ہوتے ہیں تو یہ فیٹس ان فیٹس میں فیٹس ان فیٹس میں تو بہت ہی ریئر ہے کہ یہ دوبارہ کیونکہ ہم نے پورے پوری سیسٹ کے ساتھ وہاں سے جہاں سے کنیکشن تھا نکال لیا تھا مین اس ٹائم آپریشن کے دوران تھوڑا سا رسک تھا کہ میزینٹریک ویسلز ہوتی ہیں سپیرے میزینٹریک آرٹری جو مین بلڈ سپلائی ہوتی ہے چھوٹی آنٹ کی اس کے اوپر سے یہ اس کے اندر سے ہم نے اس کو نکالا ہے تو اس کو سیپریٹ کرنا تھوڑا ہمارے دیورنگ آپریشن ڈیفیکلٹ تھا چیلنجگ بھی تھا تو الحمدللہ وہ سیپریٹ ہو گئے اس کے بعد بچی کی انٹرسٹائن کو کوئی ایفیکٹ بھی نہیں ہوا الحمدللہ اورل فیڈ سٹارٹ کرا کہ ہم نے ایک دن رسٹیک کرائے ہم نے ڈیس آج کیا تو یہ نہیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے بچی کو ان فیچر کوئی ایشو نہیں آسکتے اس کے بعد نہیں نہیں بالکل نہیں اس طرح کے ایشو کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ